آج کے دور میں گھر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں ٹیلیویشن بھی اب بہت پیچھے رہ گیا ہے موویز بھی پیچھے رہ گئی ہیں انٹرنیٹ کے فتنے سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور جس طرح پورنوگرافی اور فہاشی اور بے حیائی اور ہر قسم کی تصویروں سے اور ہر قسم کی اوریاں چیزوں سے ہماری یم نسل کو ایکسپوس کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی آزماش اور خصوصاً اس وقت جب بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے اور جوانی کے عمر ڈھلنے لگتی ہے تو ان کے لیے آزمائش اور بھی بڑھ جاتی ہے ہم جب کچھ دیکھتے ہیں غلط چاہے وہ ٹیلیویشن پہ ہو یا کمپیوٹر کی سکریم پہ یا فیس بک پہ یا کہیں پر بھی کسی بھی بری ویب سائٹ پہ امہ اببہ سو رہے ہیں بہن بھائی بھی سو رہے ہیں اکیلے ہیں ہمارے موبائل پہ ہے سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کون دیکھتا ہے اس وقت ہمیں کون دیکھ رہا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اگر حیاء ہوگا ایمان ہوگا تو فوراں انسان ڈھر جائے گا انسان سوچے گا اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے دل کو کیسے کا بڑھانہ بنا رکھا ہے اس کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں میوزک سنتے وقت کیا خیال آئے گا کسی کو نہیں بتا ہم کیا سن رہے ہیں ہو سکتا اممہ کو دھوکہ دے رہے ہوں کہ ہم تلاوہ سن رہے ہیں لیکن ایک بٹن بدلنے کی دیر ہوتی ہے اسی گیجٹ سے ادھر سے ادھر اوپر سے نیچے کسی اور چیز پر کلک کر دیں کسی کو نہیں پتا کوئی نہیں دیکھتا اور اب تو اتنے چھوٹے چھوٹے وہاں کانوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی چھپا کے سب کچھ سن سکتے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا کوئی نہیں جانتا کون دیکھتا کون سنتا کون جانتا کون ہے السمیع العلیم کون اللہ تو جب تک اس سے حیاء نہ کریں گے جب تک اس سے نہیں ڈریں گے جب تک اس سے نہیں شرمائیں گے کہ وہ کیا کہے گا کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا مجھے تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اس نے میرا حساب لینا ہے اس نے مجھ سے پوچھنا ہے میں بھلا کسی نان محرم سے چھپ کے کہاں سے باتیں کر سکتی میں گندی گندی باتیں نہیں کر سکتی میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکال سکتی میں کسی لڑکے سے دوستی نہیں کر سکتی کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے صرف لباس اور صرف ایک خاص سٹائل منا لینے سے بھی بات نہیں بنتی جب تک دل کے اندر حیاء نہیں یہ تو حیاء کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک آوٹر گارمنٹ ہے لیکن اصل چیز پھر کیا ہے؟ کہ دل کے اندر حیاء ہو آنکھوں میں حیاء ہو کیونکہ جب تک اندر حیاء نہیں دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تقوی نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اکاتہ عورتیں پوری کی پوری ڈھکیہ ہوتی ہیں اس کے باوجود غلط کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کے نوٹس میں بھی آ رہا ہوتا ہے برکہ پین کے ہجاب کے اندر بھی وہ مردوں سے اس طرح چہک چہک کے باتیں کرتی ہیں جس سے منہ کیا گیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں ایمان کی ستر سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سے ایک شاخ حیاء ہے حدیث کے مطابق حیاء جب دل سے نکل جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے حیاء اور ایمان لازم و ملزوم ہیں ساتھ ساتھ ہیں اگر حیاء ہے تو ایمان ہے ایمان ہے تو حیاء بھی ہوگا لیکن اگر حیاء رخصت ہو گیا تو ایمان بھی رخصت ہو گیا اور حیاء سارے نیک عمال کی بنیاد میں ہیں کیونکہ جب انسان کے اندر حیاء نہیں رہتا اذا لم تستحی فس نعمہ شکتہ جب تمہارے اندر حیاء نہیں تو پھر جو چاہو کرو تو حیاء انسان کو خوبصورت بناتا ہے حیاء انسان کو نیکی پر اقصاتا ہے حیاء انسان کو بری آدات برے اخلاق برے معاملات اور برے کاموں سے رکتا ہے وہ ایک نفسی حالت ہے یعنی انسان کی اندر کی ایک ایسی کیفیت ہے وہ اندر کا ایک ایسا احساس ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان اپنے ہاتھ اپنی نگاہوں اپنے کانوں اپنے قدموں سے کوئی غلط کام نہ کرے روک لیتا ہے کھیج لیتا ہے یعنی حیاء برائیوں برے اخلاق اور برے کردار کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتا ہے ایک آڑ بن جاتا ہے اور اس طرح انسان کو خوبصورتی دیتا ہے حیاء کا لفظ بھی آپ دیکھئے تو حیاء سے ہے حیاء کہتے ہیں زندگی کو تو یہ کس کی زندگی ہے حیاء القلب دل کی زندگی ہے کیونکہ اگر حیاء ختم ہو جائے مر جائے نکل جائے تو پھر انسان کے دل بے حص ہو جاتا ہے پھر انسان ہر طرح کی برائیوں کرنے لگتا اور وہ برائیوں اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں پھر انسان گناہ کرتا اور اس کو احساس بھی نہیں رہتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے ایک بڑی عمر میں جا کر اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا ہجاب بغیرہ کیا تو اگر وہ اپنا پاس دیکھے تو بہت سے لوگوں نے اپنا تجربہ مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کا کہنہ یہی کہ ہمیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیاء رکھی چھوٹے سے بچوں کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر ان کی نکل زیرا نیچے ان رہے تو کھینچ لے لگتے ہیں بعض بچوں سوتے ہوئے بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں شرم آتی ہے ان کو چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ لوگوں کے آگے آنے سے شرم آتے ہیں اپنا مو ڈھاک لیتے ہیں اپنے مو اپنے ماں کے گودی میں چھپانے لگتے ہیں آپ کسی چھوٹے سے بھی بچے کو جس کو بھی بولنا بھی نہیں آتا آپ اس کو کہیں درہ میں اٹھاؤں تمہیں تو ایک دم کیا کرتا ہے شرم آ کے اپنا مو دوسری طرف کر لیتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے تو آپ سے حیاء کرتا ہے تو یہ انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر یہ چیز رکھی ہے لیکن بعض اوقات ہماری فطرت کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں کس چیز کے ہیں ماحول کے اثرات کے اور معاشرے کے مختلف جو رسم و رواج اور کلچر ہوتا ہے ایک کے بعد ایک لیئر آنے لگتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر بیدا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں اور جن کے ماں باپ مسلمان بھی ان کو بناتے ہیں تو بعض اوقات کلچر آباؤ اجداد کی پیروی اور تقلید اور رسم و رواج کی وجہ سے وہی بنا دیتے ہیں جو ان کا محول ہوتا ہے تو پھر وہ جو اصل اللہ نے حیاء رکھی یا ایمان رکھا انسان کے اندر دین کی خواہش رکھی یا اپنی ایک پہچان رکھی وہ ساری پردے میں چلی جاتی ہے وہ چھپ جاتی ہے پھر انسان بے حص ہو جاتا ہے اس کو احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو اسی لئے کہا گئے کہ جب تم حیاء نہ کرو پھر جو جی چاہے کرو کیونکہ انسان پھر ندر سا ہو جاتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم سب کو اس چیز کی کوشش بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے اور شعوری طور پر اس کیفیت کو اپنے اندر لانا ہے تو حیاء جا ہے ایسے کام کرواتا ہے انسان سے جس پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی یا جس سے وہ عیبدار نہیں ہوتا دوسرے لفظوں میں حیاء انسان کو عیبدار ہونے سے بچاتا ہے اب یہ جو عیب ہوتا ہے برائی جو ہوتی بد اخلاقی جو ہوتی یہ انسان کو کیا بنا دیتی انسان کی ویلیو گھٹا دیتی جس کے اندر حیاء ہوتا ہے وہ اس کو ایسی برائیوں سے بچاتا ہے لہذا نتیجہ امتن کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی اب آپ دیکھئے کہ انسان کو کس کس چیز سے حیاء کرنا چاہیے پہلے چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی سے حیاء کرنا چاہیے اللہ تعالی سے شرمانا چاہیے وہ کس طرح جسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے حیاء کرو جیسا حیاء کرنے کا حق ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم سب تو کرتے فرمایے نہیں اللہ سے حیاء کرنا یہ ہے کہ انسان اپنے سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور اپنے پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کریں سر کے اندر کیا ہے دماغ ہے خیالات ہیں پیٹ کے اندر کیا ہے کھانا پینا اور شرمگاہ ہے اور انسان کے سینے میں اس کا دل ہے تو گویا دل میں جو خیالات آتے ہیں پیٹ میں جو لغمہ لے کے جاتا ہے اور انسان کے جو ازدواجی تعلقات ہیں یا انسان کے جو مرد اور عورت کے تعلقات ہیں ان کے اندر بھی ایک حیاء ہو اور یہ حیاء اللہ تعالیٰ سے ہو اب ہم کیا سوچ رہے ہیں اس سرطاب کیا سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کوئی نہیں جانتا کون جانتا ہے صرف صرف اور صرف اللہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں کیسے کیسے خیالات ہیں اس میں ایمان کی حرارت ہے یا نفاق کا دیرہ ہے اس میں کسی کے لئے حسد ہے یا حقد ہے یا غل ہے یا نفرت ہے بغض ہے کسی کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہے اب ہم اپنے دل میں یہ چیزیں نہ رکھیں یہ کیسے ممکن ہے کب یہ ہو سکتا ہے صرف اس وقت جب ہم اللہ سے حیاء کرتے ہیں دیکھئے کہ جب کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہم ہر چیز صاف کرتے ہیں گھر صاف کرتے ہیں ہم ہر گھردی چیز کو یا ڈھانک دیتے ہیں یا صاف کر دیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں اسے کپڑا ڈال دیتے ہیں کیوں کہ مہمان آ رہے ہیں فلاں آ رہے ہیں وہ کیا کہے گا کیا انہوں نے گھر کو کپڑ خانہ بنا رکھا ہے اور جب کوئی جتنا سپیشل آتا ہے اس کے لئے ہم اتنا سپیشل پرپیئر کرتے ہیں اس کو کہ وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا بندہ مومن بندوں سے زیادہ اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا رب میرا دل دیکھتا ہے میری سوچوں سے واقع ہے میں کیا کر رہا ہوں تنہائی میں لوگوں سے چھپا کر کسی کو نہیں پتا اس کو پتا ہے موسیقی